بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام اتن ٹاٹا کون تھے کہاں پر یہ پڑھتے رہے شادی کیوں نہیں کی والدین کی الہدگی کے بعد ان کی پرورش کس نے کی اور ان کی زندگی پر کیا اثرات پڑے حضرن ٹاٹا مسلمان تھے یا ہندو یہ بہت بڑا اہم سوال ہے جو آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کے ساتھ دیسکس کریں گے کب ٹاٹا گروپ کے وہ چیرمین بنے کب اس سے وہ سب دوش ہوئے سامل ان کی ماضی زبان تھی چھاسی سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چل بسے رخصت ہو گئے کہہ لیں جو بھی کہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رتن ٹاٹا کے حوالے سے آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کئی انٹرنیشنل کمپنیاں انہوں نے اپنی زندگی میں جب وہ چیرمین تھے خریدیں اور اس کے علاوہ کئی سو کے قریب ممالک میں انہوں نے اپنے بزنس کو گست دیں یہ آج تمام تار باتیں رتن ٹاٹا کے حوالے سے کہ ان کے والدین کون تھے یہ تمام تار آج کے اس ویلوگ میں شامل ہے محترم ناظرین اکرام اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی گزارشوتی معذرت کے چینل کو اگر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی آرہ کا اظہار کرنے کے لئے کمنٹ سیکشن ہمیں اپنی آرہ کا اظہار بھی ضرور فرمائیے گا محترم ناظرین اکرام رتن ٹاٹا اٹھائیس دسمبر انیس سو سینتیس کو بمبائی یا اب کہلیں موبائی انڈیا میں پیدا ہوئے مذہبی لحاظ سے وہ نہ ہی ہندو تھے نہ ہی وہ مسلمان تھے ان کا جو مذہب تھا وہ پارسی تھا ان کے والد کا نام نووال ٹاٹا تھا یا نووال ٹاٹا اور والدہ کا نام سو نو ٹاٹا تھا محترم ناظرین اکرام ٹھتن ٹاٹا کے والدین میں لہدگی اس وقت ہوئی جب ٹھتن کی عمر صرف اور صرف دس سال کی تھی لہٰذا ان کے والدین میں لہدگی ہوگی یہ اس وقت صرف دس سال کے تھے اور پھر جو اس کی پرورش کی یہ اس کو پالا پوسہ وہ ان کی دادی نواز بھائی ٹاٹا نے کی اور یہ پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی ارلی ایجوکیشن بمبائی یا ممبائی کہہ لیں انڈیا میں ہوئی پھر کرنیل 1962 میں یونیورسٹی سے انہوں نے ایک ڈگری حاصل کی اس کے بعد پھر 1975 میں ہاورڈ سکول سے اڈوانس منجمنٹ پروگرام میں ان کی ڈگری ہے مہترم راضی نکرام 1961 میں ٹاٹا گروپ میں انہوں نے شمولی تختیار کی ادتا میں یہ ٹاٹا سٹیل اور پھر اس کے دیگر کمپنیوں میں مختلف عدوں پر فائز رہے جبکہ 1991 میں ٹاٹا گروپ کے یہ چیئر مہن مر گئے مہترم راضی نکرام اس دوران اپنے گروپ کو انہوں نے بہت وسط دی بہت پھلایا بہت اوپر لے کر گئے تقریباً سو کے قریب ممالک میں انہوں نے اپنے بزنس ٹاٹا گروپ کو لے کر گئے اور وہاں پر اس کے علاوہ بہت سی مختلف ملٹائی نیشنل کمپنیاں نامور کمپنیاں انہوں نے خرید کر اپنے ٹاٹا گروپ میں ان کی شمولی تھی عربوں کھربوں کے مالک تھے یہی وجہ تھی کہ انسانیت کے لیے دردے دل رکھتے تھے مخیر حضرات کی لسٹ میں ان کا نام شامل تھا انہوں نے ٹاٹا گروپ کی امدن سے ایک مخصوص حصہ غریب یا غربت ختم کرنے کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا اسی مناہ پر اپنے ملک کو کہہ لیں جو ان کا ملک ہے اس کو اوپر لجانے میں اور مخیر حضرات کے طور پر بھارت نے ان کو پہلے دو پدم بھوشن دو ہزار میں تو بارد سے نوازہ جو ان کا سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد پھر پدم بھوشن دو ہزار آٹھ میں دوسرا انہام سے ان کو نوازہ گیا یہ تھے ان کے عزازات انہوں نے رتن نے ساری عمر شادی نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ چار بار میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں شادی کرنے کے بہت نزدیک پہنچ گیا تھا یہ فیصلہ کرنے کے مگر یہ فیصلہ پھر مدھورہ ہی رہ گیا شاید یہ ایک تلخ حقیقت ہے ان کے نزدیک تھی کہ یہ دس سال کی عمر میں تھے تو ان کے والدین میں الہدگی ہوگی اور پھر تب سے انہوں نے وہ تنہائی والی جندگی گزاری شاید اسی بنا پر اپنا جیون ساتھی چننے میں ان کو چھاسی سال میں بڑی دشواری رہی مہتن ماظرین اکرام ستن ٹاٹا کو سات اکتوبر دوزہ چوبیس کو بریج کینڈی ہاسپیٹل میں لائے گیا انتہائی نگے داشت میں یہ داخل رہے پہلے پہل تو یہ تھا کہ ان کا بلڈ پیشن نیچے گرا مگر بعد میں پھر کئی اور وجوخات نکل آئیں عمر کا بھی تقاضی تھا ایٹی سکس ہیئرز اولڈ ہیں چھاسی سال دس اکتوبر دوزہ چوبیس کی صبح چھاسی سال کی عمر میں وہ کہلیں کہ انتقال ان کا ہو گیا اور اس کے انتقال کے بعد ان کے جو ابائی علاقے ہیں مہاشتر اور جھار کھنڈ میں ایک روزہ سوک کا اعلان کیا گیا یہ تھی ایک سٹوری کہ انیس سو سنتیس اٹھائیس دسمبر انیس سو سنتیس کو اس دنیا میں آئے اور دس اکتوبر دوزہ چوبیس کو ستن ٹاٹا اس دنیا سے چلے گئے چھاسی سال کے عمر میں اگر ویلوگ اچھا لگے انفارمیشن اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کہ ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ میں تب تک